ہلو ویورز گوڈ مارننگ ٹوئی آل ویورز ابھی میں نے ٹیکسی لی ہے پرام گیٹوی اف انڈیا ٹو انٹرنیشنل ائرپورٹ ٹرمینل ٹو اور چھے سو روپے میں نے ٹیکسی لی ہے دوستو اور اس کو چلانے والے ہیں مسٹر وینود کمار پٹیل جی اور یہ مجھے لے کے چل رہے ہیں اور یہ جو علاقہ ہے تاج ہوتل اور ممبئی کے گیٹو اف انڈیا کے اسپاس کا بہت ہی پرانی اور شاندار بلڈنگوں کا علاقہ ہے دوستو یہاں آپ کو ہائی کوٹ بھی نظر آئے گی ممبئی کی ہائی کوٹ اور یہاں کا ایک فیمس آزاد میدان بھی آپ کو نظر آئے گا ٹائمز آف انڈیا کی بلڈنگ بھی نظر آئے گی اور بہت ہی شاندار شاندار ممبئی کا جو ہے منسپلٹی آفس بھی نظر آئے گا ساری پرانی اور گرانڈ بلڈنگز ہیں بہت ہی بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے بہت ہی شاندار اور مصر وینود کے ساتھ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے باتیں کرتے ہوئے اور آزاد میدان دوستو وہی آزاد میدان ہے ممبئی کا جو کہ جہاں بہت بڑی بڑی پلٹیکل ریلیز ہوتی ہیں اور فی الحال جو ہے اس میں بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں مجھے سے جنگ نوجوان لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور میں نے جب میں آیا تھا اندھیری ایسٹ سے اندھیری ایسٹ سے جب میں آیا تھا ادھر ویٹی سٹیشن گیٹو اف انڈیا دیکھنے کے لئے تب میں نے اس کو ایکسپلور کیا تھا اچھے سے ویٹی سٹیشن کو یہ کتنا شاندار ہے اور آپ کو یاد ہوگا یہیں ٹیرسٹ اٹیک ہوگا تھا تاج ہوتل پہ بھی ہوگا تھا اور دوسری کچھ ملڈنگوں پہ ہوگا تھا ریلو سٹیشن پہ بھی اور ہمارے کچھ پولیس کے نوجوان شہید ہوئے تھے جنہوں نے بڑے ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور انہوں کا مارا بھی تھا اور ایک کو تو زندہ بھی پکڑا تھا تو یہ ویٹی سٹیشن میں بہت ہی آرڈن ہے اٹھارہ سو اٹھاتر کا بنا ہوگا ہے اٹھارہ سو اٹھاسی میں بن کر تیار ہوگا تھا اور اسی پرکار گیٹوے اف انڈیا بھی جو ہے جورج بنچم کی یاد میں بنایا گیا تھا کتنی سندر یہاں بہت ساری فلموں کی شکریہ دیکھو یہ سڑکیں آپ دیکھ رہے ہیں تو ڈان فلم بغیرہ بغیرہ بہت آپ کی بہت ساری فلموں میں ان جگہوں کو آپ نے دیکھا ہوگا تو ویٹی سٹیشن مجھے اتنا گرانڈ اور اتنا شاندہ لگا کہ اس سے اچھی بیلڈنگ کوئی مجھے لگی ہی نہیں جس کا نام بدل کر کر دیا گیا ہے شیواجی مہراجہ ریلوے سٹیشن تو بہت ہی سندر بیلڈنگ ہے دوستو یہ اور میں چلتا جا رہا ہوں اور ممبئی ہائی کورٹ بہت ہی پرانی بیلڈنگ دیکھی اسی روڑ کے اوپر آپ ان کو دیکھیں اور پہچاننے کی کوشش کریں آزاد میدان سٹیشن کو پہچاننے کی کوشش کریں اور ساتھ میں بیٹی سٹیشن کو دیکھنے کی کوشش کریں کتنے ساف ستھرا علاقہ ہے اور کتنے لوگ تمیز سے جب میں یہاں سے بیٹی سٹیشن سے نکل کر بہار نکل کر جب میں نے بس پکڑی ایسی بس صرف چھے روپے مہتر میں مہتر چھے روپے کرائیگ اندر بیٹی سٹیشن سے اور انہوں نے میرے کو چھوڑ دیا گیٹویف انڈیا کے اوپر چھے روپے مہتر ایسی بس ڈبل ڈیکر بس اور اس میں چھے روپے کے کرائے کے اندر مجھے گیٹویف انڈیا پر چھوڑ دیا گیا اور اتنے اچھے طریقے سے لوگ کھڑے تھے وہاں روڑ کے ساتھ سائیڈ میں آرام سے لوگ کھڑے ہیں لائن میں ان کی آ رہی ہے بھاری آ رہی ہے اور بس میں بورڈ ہو رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں آرام سے چل رہے ہیں سب کچھوں باہر کے لوگ ہیں maximum میں بھی باہر سے ہی ہوں اور میں نے دیکھا یہ بڑے اچھی چیز تھی اور یہی چیز میں نے نوٹ کی جب میں نے بوٹنگ کے لیے الیفنٹہ کی گفاؤں کے لیے جب میں نے ٹکٹ لیا اور جب میں لائن میں کھڑا تھا بوٹ میں بورڈ ہونے کے لیے تو کم سے کم کم سے کم دو سو میٹر کی لائن تھی اور لیکن اس کے باوضور بھی لوگ بڑے تمیز سے آرام سے اپنی لائنوں میں کھڑے تھے اور بوٹنگ میں بوٹنگ کے لیے اپنا آرام سے آن بورڈ ہو رہے تھے تو یہ بہت ہی اچھا لگا مجھے طریقہ ممبئی کا اور ساتھ میں آٹو والاز کا جو ہے ان کا کراہ بھی بہت ہی ریزنیبل کراہ ہے آٹو کا اور یہ بینا جو ٹیکسی میں میں جو سفر کر رہا ہوں بینا ایسی کی ٹیکسی ہے اور اس کے اندر اسی نہیں ہے تو اس نے مجھ سے چھے سو روپے چارج کرے گا تو مجھے بہت ہی ریزنیبل لگے گیٹو اف انڈیا سی لے کر اور ٹرمینل نمبر ٹو انٹرنیشنل ائرپورٹ اندہری اس کے اندر ہے اور وہاں میں اس بھائی کے ساتھ بھائی کے ساتھ جا رہا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت ہی اچھی انبھوتی ہو رہی ہے ساری چیزیں جو ہے بہت ہوتی ہیں یہاں تو یہاں کا جو کلچر میں دیکھا بسوں میں چڑھنے کا تو وہ بہت اچھا لگا لائن سے چیزیں ہو رہی ہیں یہ بھی